اسلام علیکم ویورز ماماکیا ٹی وی میں خوش آمدید آج کی اپیسوٹ میں ہم بات کریں گے کہ قدرتی طور پر اور جلدی حمل کیسے ٹھہر سکتا ہے زیادہ تر لوگ شادی کے فوراں بعد چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد ہو جائے اور وہ ڈاکٹر سے حمل ٹھہرنے کی میڈیسن لیتے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کم از کم ایک سال انتظار کرنا چاہیے کیونکہ نائنٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ سال کے اندر اندر ہی آپ کا قدرتی طور پر حمل ٹھہر جائے قدرتی طور پر حمل ٹھہرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے پیریٹس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ ریگولر ہیں یا پھر ایرگولر ہیں پیریٹس کا ریگولر ہونا پیریٹس کا ریگولر ہونے کا مطلب ہے کہ ہر مہینے آپ کو پانچ سے سات دن تک پیریٹس ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مہواری ٹھیک ہے اور ترتیب میں ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پیریٹس کا پہلا دن پیریٹس کے بارویں دن سے سولویں تک یہ بہت خاص دن ہوتے ہیں ان میں ایگ مچور ہوتا ہے اور آولیشن ہوتی ہے اب آولیشن کے شروع کے دن اور آخر کے دن بہت انپورٹنٹ ہوتے ہیں ان دنوں کے بیچ اگر ہزبن وائف انٹرکروس کریں تو یہ حاملہ ہونے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں اگر آپ کو آولیشن ڈے کا معلوم ہو تو اس سے چار دن پہلے اور ایک یا دو دن بار بہت خاص وقت ہوتا ہے جس میں ہزبن وائف کو ملنا چاہیے خواتین کا انڈا تقریباً چوبیس گھنٹے تک بچہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جب وہ آوری میں ہوتا ہے اور جب ہزبن کے سپمپ ڈیپوزٹ ہوتے ہیں تو تقریباً تین سے پانچ دن تک وہ فٹیلائزبل رہتے ہیں عورت کے جسم میں دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا وزن کتنا ہے اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے اس صورت میں حمل ٹھہرنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے اور اگر وزن بہت زیادہ ہے تو تب بھی حمل ٹھہرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے اگر وزن بہت زیادہ کم ہے اس صورت میں آپ کے ایکس کی کالٹی کم ہو جاتی ہے اور ہارمون ڈسٹرپ رہتے ہیں اس لیے آپ کو چاہیے آپ ہیلڈی ڈائیٹ لیں اور اپنے وزن کو نورمل رینج میں رکھیں اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کا مٹاپہ آپ کا حمل ٹھہرنے سے روکتا ہے اگر حمل ٹھہر بھی جائے تو بار بار مسکیریج ہونے کا خطرہ رہتا ہے یا پھر بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ بلڈ پریشر کا ہونا شگر کا ہونا یا پھر بچے کی گروت میں رکاوٹ ہو سکتی ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا حمل قدرتی طور پر وہ جلدی ٹھہر جائے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے وزن کو بیلنس رکھیں جب آپ کی شادی کے دن تیہ ہو جائیں تو آپ اسی وقت سے فولک ایسٹڈ کا استعمال کریں کیونکہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو ڈاکٹر آپ کو سب سے پہلے فولک ایسٹڈ ہی ریکمینڈ کرتی ہے کیونکہ یہ حمل تہرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ایک اہم چیز آپ کی ڈائیٹ کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے پرگنینسی کے لیے کاربو ہرڈریٹ والی غزہ کے استعمال سے آپ کے ایکس کی کالٹی خراب ہوتی ہے جیسے کہ چاول جنک فود بیکری آئیٹمز وغیرہ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی غزہ میں پھل، سبزیاں، دالیں، گوشت، انڈے، دودھ، دہی وغیرہ کا استعمال کریں ان سے آپ کے ایکس کی کالٹی بہتر ہوتی ہے اور حاملہ ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں ایک اور اہم چیز آپ کی ایج آپ کو چاہیے کہ آپ ٹائم سے اپنی فیملی پلاننگ کریں 35 سال کی عمر کے بعد انڈوں کی کالٹی کم ہو جاتی ہے اور انڈوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے اس کے بعد قدرتی طور پر حمل ٹھہرنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں قدرتی طور پر حمل ٹھہرنے کے لیے ووک کریں خود کو ریلیکس رکھیں ٹینشن بالکل بھی مت لیں ورنہ حمل ٹھہرنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے خود کو ریلیکس رکھیں قدرتی طور پر اور جلدی حمل کیسے ٹھہر سکتا ہے اس کے بارے میں اہم معلومات آپ سے شیئر کر دی گئے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تھینکیو اللہ حافظ